السلام علیکم پیارے بچوں کلاس فائف میں آپ کی سندھی کی ٹیچر مہم آلیا ویک سیون کے ڈے تھری میں آپ کو خوش شامدیر آج میں آپ کو شاہد دلکریم بلیواروں کی ریڈنگ کے دو پیرگراف کمپٹیچ کرواؤں گی اور اس کا تھوڑا اکسا کام لکھاؤں گی اب آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ساتھ کھولیں اور یہ جو دو آخری پیرگراف ہے اس کے آج ہم ریڈنگ کریں گے شاہ کرین جو پہنجے مریدن کے قیل نصیتوں اہدائیتوں سندس ایک مرید کلمبت قیو آہن ہن کتاب جو نالو بیانو آرفین آہن ہن کتاب میں شاہ کرین جا کول با آہل آہن تسندس بیت با دینل آہن ہن کا سوائے بین مزرگن جا کول قرآن شریف جو آیتوں حدیثوں این بین شائرن جا فارسی آنسندی بیت با آہل آہن شاہ کرین کی جو اپنے مریدوں کی کی ہوئی نصیتیں اور ہدایتیں ہیں ان کی ایک مرید نے ایک کتاب میں لکھا ہے اور اس کتاب کا نام ہے بیانو آہر فین اس کتاب میں شاہ کرین کے کول بھی لکھے گئے ہیں اور اس کی کچھ نظمیں بھی دی گئی ہیں اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے کول قرآن شریف کی آیتیں حدیثیں اور دوسرے شائروں کے فارسی اور سندھی نظمیں بھی لکھی گئی ہیں آخری پیراگراف پڑھیں شاہ کرین رحمت اللہ سن سورہ سو ٹیوی میں اٹھکل چیاسی ورینجی عمر میں وفاد کئی کیس بولیڑی میں دفن کئے ہوئے جتے ہر سال مکرر دین تمیلو لگند آئے شاہ کرین جو کبو سندستر پوٹے سندھی زبان جی عظیم شاہ شاہ عبداللتی بھٹائی تھا رہے ہو معنی ہے کہ شاہ کرین نے سن سولہ سو ٹیس میں تقریباً چیاسی سال کی عمر میں وفاد کی ان کو بولیڑی میں دفن کیا گیا جہاں ہر سال مکرر دین پر میلہ لگتا ہے شاہ کرین کا مقبرہ ان کے پر پوٹے سندھی زبان کے عظیم شاہ شاہ عبداللتی بھٹائی نے بنوایا اب آپ نے اپنی کوپی کا صفحہ کھولیں جہاں پہ آپ نے سوال جابتی ہیں اس کے آگے آپ نے ہیڈنگ ڈالنی خال بھری ہو اور اس طرح لکھنا ہے نمبر ایک شاہ کرین سندھ دیش میں جاؤ ہو انہیں دیش میں آئے گا پندرہ سو اٹھٹی نمبر دو ہے شاہ کرین ڈاٹھو دیش ہو شاہ کرین ڈاٹھو عبادت گزار ہو دیش میں آئے گا عبادت گزار نمبر تین شاہ کرین پنجے کٹم جی پالنا ڈیش این ڈیش کرے کندو پوکھی رائے این محنت مزدوری نمبر چار شاہ کرین جو نصیتوں ہیڈائیتوں ڈیش میں در جائیں شاہ کرین جو نصیتوں ہیڈائیتوں بیانیل آرفین میں در جائیں نمبر پانچے شاہ کرین جتار پوٹے جو نالو شاہ عبداللطیف بٹائی ہے انہیں ڈیش میں آئے گا شاہ عبداللطیف بٹائی اب اس کے آگے آپ نے لفظ جملہ کی ہائیڈنگ ڈالنی ہے اور جملے بنانے اس طرح نمبر ایک ہے نصیحت اساں کے ودن جی نصیحت عمل کرن گھر جے یعنی ہمیں بڑوں کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے نمبر دو ہے مخلوق خدا جی مخلوق جی خدمت کرن ہے کہ عبادت آئے خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا ایک عبادت ہے بچوں فائف کلاس آپ کا ہم وقی ہے ڈیٹری کا کہ آپ نے ویڈنگ کرنی ہے دو پیراگراف کی اور یہ خال بھری ہو یعنی خالی جگہ لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اور جملے بھی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اور یہ جو میں پیراگراف دیا ہے اس کو پیراگراف کو بلیک پینسل لکھنا ہے اور پھر اس کا یہ ترجمہ بلو پینسل لکھنا ہے اوکے اللہ حافظ